خوش آبا دیتے زندگی آپ لوگوں کو پھر ایک چھوٹی سی کہانی میں اور آج میں آپ کے ساتھ کچھ آسی چیز شیئر کرنے والا ہوں کہ جو کہ انسان کو خود کو بہتر بنانے میں بہت اہم کے تاہدہ کرتی ہے وہ ایسے کہ انسان کی زندگی میں یہ چیز بہت ہی ویلیوی ایبل ہوتی ہے موسٹ آف دی پیپل ان کو کنٹرول کرنا جانتے ہیں تیٹس وائی وہ آپ کی زندگی میں بہت زیادہ اہمیت رکھتے ہیں آپ کو بتا ہے بڑے 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 برینٹس بھی اس چیز کو بہت ہی زیادہ یوز کرتے ہیں تب ہی ہمارے دماغ میں ان کا نام ہمیشہ کے لیے سیپ ہو جاتا ہے وہ ایسی کیا ٹیکنیکز ہوتی ہیں یا وہ ایسی کیا چیز یوز کرتے ہیں جو کہ عام انسان کو ایزیلی ٹیکل کر لیتی ہے یا اپنے گز سما لیتی ہے مطبع ایک ایسا راؤنڈ فیگر سرکل بنا دیتی ہے لیکن انسان اس سرکل سے باہر جانا ہی نہیں چاہتا یہ سرکل انسان کی زندگی کو ایسے اپنے ساتھ ایسے جوڑ لیتا ہے کہ اگر انسان اس کو تبدیل بھی کرنا چاہے تو وہ نہیں کر باتا موسٹ آف دی پیپل اور موسٹ آف دی برینٹ اس کے اوپر بہت زیادہ کام کرتے ہیں ہاں تھوڑی سی چیزیں تھوڑی سی ٹاف ہوں گی لیکن یقین وانی ہے یہ والا ویڈیو آپ کو ہیلپ اوٹ کرے گا کہ آپ یہاں سے اس سے بچ سکتے ہیں یا دوسرے لوگوں کو اپنے ساتھ کنٹرول کر سکتے ہیں بیسیگلی یہ چیز آپ کے ایموشن کے ساتھ کنیکٹیڈ ہوتی ہے ایک ایموشن ہی ہوتا ہے جو انسان کو دوسرے کے ساتھ کنیکٹ کرواتا ہے دسکنیکٹ کرواتا ہے موسٹ آف دی پیپل ان کو بہت ہی اچھے طریقے سے یوز کرتے ہیں دیٹس وائی دی کنیکٹ ویڈ پیپل ایڈ ڈسکنیکٹ جو کہ ہمیں ایموشنلی اپنے ساتھ اٹیش رکھتی ہیں اب برینڈز کو کیسے یوز کرتے ہیں یہ بات میں آپ کو ایڈ ڈی اینڈ آف دی ویڈیو میں بتاؤں گا کہ وہ کیسے کرتے ہیں فیلحال میرے پاس کچھ ایسے سٹیپ ہیں جو کہ آپ کو ہیلپ اوٹ کریں گے کنٹرول دی ایموشنز اب اپنے ایموشنز کے ساتھ سامنے والے انسان کے ایموشنز کو بھی ایسیلی سمجھ پائیں گے تو چلیئے ہم اپنی کہانی کا بغیدہ غز کرتے ہیں تاکہ ہم ساتھ ساتھ موسم کو انجوئے کر سکیں سب سے پہلے اب ایموشنز کو سمجھنے کے لیے پہلے آپ کو خود کی ایموشنز کو سمجھنا ہوگا دوسرے انسان کی ایموشنز آپ کی ایموشنز سے بہت زیادہ کنیکٹیڈ ہوتے ہیں اس چیز کو بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں اور وہ اپنے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کو بھی کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں اب وہ کیسے؟ دیکھیں میں ایک ایسا انسان ہوں جو اپنی ایموشنز کو بہت اچھے طریقے سے سمجھتا ہوں مجھے پتہ ہے کہ کم میرے ایموشنز خراب ہو جاتے ہیں اور کم میرے ایموشنز ہیپی ہو جاتے ہیں اگر میرے ایموشنز سیم فیلنگ بھی ہیں تو دیشنگ کے سامنے والے انسان کے بھی تو سیم ایموشنز سیم فیلنگ بھی ہوں گے اسی وجہ سے میں خود کے اوپر کام کرتا ہوں کہ میں اپنی ایموشنز کو کنٹرول کرتا ہوں موسٹ آف دی ٹائم جو انسان ان کو بہت اچھے طریقے سے کنٹرول کر لیتا ہے وہ سامنے والے انسانوں کو بھی کنٹرول کرتا ہے میں نے پرسنلی اس چیز کو ایکسپیرینس کیا ہے تب ہی میں آپ کے ساتھ یہ شیئر کر رہا ہوں اس کی سیمپل سی ان موسٹ کومن چیز ہوتی ہے فیلنگ آپ نے فیلنگ دیکھی ہوں گی وہ کیسے انسان کی ایموشنز کو اپنے ساتھ کنیکٹ رکھتے ہیں ان کی ایک ایک لائی انسان کو کہتی ہے کہ آگے والی لین بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے یہ آگے والا سین بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والا کیونکہ وہ ایموشنز کو بہت اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں اب اس کے پیچھے بڑے بڑے پروفیشنل بیٹھے ہوتا ہے ہم تب پروفیشنل ہیں نہیں لیکن اگر آپ پروفیشنل بننا چاہتے ہیں تو تاؤزنڈ سو ویڈیوز دیکھنے کے بعد تو بکم آموز پروفیشنل پرسنن ان ایموشنز سمجھ آگی ہم نے اپنی ایموشنز کو سمجھ لیا اب ایک چیز جو بہت ہی اہم کے دعا دعا کرتی ہے وہ ہوتی ہے پوش بیفور ریاکٹنگ مطلب 10 سیکنڈ کا بریک لینا کسی بھی ایموشنز کو دکھانے کے لئے اگزامپل کے دور پر میں ایک ایسی سچویشن میں ہوں جہاں پہ مجھے 10 سیچویشن دیکھانی ہے تو میں جسٹ جسٹ لیٹل ویڈ جو اینا اپنی ایموشنز کو درہ سلو دوں گا اب یہاں پہ میرے ایموشنز میرے اپنے کنٹرول میں ایک دم ریاکشن نہیں آ رہا ہوگا تھوڑا تھوڑا کر کے ریاکشن آئے گا سامنے والا بندہ سمجھے گا کہ یہ کچھ چیزیں کو بہت ہی کنفیوزن ہے یہ اس کو سمجھتا ہے بہت اچھے طریقے سے بہت زیادہ تینشنز ہوتی ہے تو اگر آپ اس تینشنز کو تھوڑا سا بریک دے کے دوبارہ کریک کریں گے تو آپ کو لگے گا یہ میری تینشن نہیں ہے جب انسان ہلکا سا پش دیتا ہے کسی بھی ایموشنز کے درمیان میں تو وہ آٹومیٹیکلی اسی ایموشنز کو یا تو ڈیکریز کر لیتا ہے یا اپنے کنٹرول کے مطابقی زاہر کر پاتا ہے بہت زیادہ خوشی ہونے والا انسان اگر جس سمائل کر رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ اس نے اپنے ایموشنز کنٹرول کیے ہوئے ہیں اور most of the people یہ چیز دے کر اس سے ایمپریس پی ہو جاتا ہے ایمپریس والی کہانی کسی اور دیتا آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گا اور بھی انٹرسٹنگ انٹرسٹنگ کہانی ہے جو کہ انسان کو بہتر کرنے کے لیے بہت اہم کی داگے داگہ کرتی ہیں نیکسٹ ویڈیوز میں لے کے اگر آپ نے ایموشنز کو پش دے دیا تو یہ کینوانی ہے آپ اپنے ایموشنز کو بہت اچھے طریقے سے کنٹرول کر پائیں گے اب ایموشنز کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ کو پریکٹس مائنفلنس کرنی بڑتے ہیں جس میں آپ اپنے ایموشنز کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ پاتے ہیں اگزامپل آپ میڈیٹیشن کرتے ہیں میڈیٹیشن آپ کو help out کرتی ہے کہ کیسے آپ نے اپنے ایموشنز کو کنٹرول کرنا ہے یا کیسے آپ نے ایموشنز کو سمجھنا ہے میڈیٹیشن آپ کو سیلف کنٹرول بھی بہت اچھا پروائیڈ کر رہی ہوتی ہے سیلف کنٹرول انسان کی زندگی میں بہت اہم کردادہ کر رہا ہوتا ہے اسی طرح سیلف ایموشنز بھی بہت اہم کردادہ کر رہی ہوتی ہے اگر پیپل اس کے بیچ میں تھوڑا سا بھی ڈیفرنس کروائیں گے تو انہیں ڈیفرنس نہیں ملے گا کیونکہ میڈیٹیشن کے تھوڑا آپ اپنی زندگی کو مزید بہتر بناتے ہیں اور اپنی زندگی کو کام بناتے ہیں لیکن پیپل ہمیشہ اس کے خلاف رہے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں بجان ایموشنز اور میڈیٹیشن دونوں الادہ چیزیں ہیں اگر یہ الادہ ہے تو اس کی کہانی ہم کسی اور ویڈیو میں شیئر کریں گے لیکن میری نظر میں یہ دونوں چیزیں سیم ہیں اب آپ نے اپنی ایموشنز کو ٹریگر کرنا ہے مطلب کون کون سے ایسی ایموشنز ہیں جو آپ کی ایموشنز کو ایفیکٹ کر رہے ہوتے ہیں کبھی کبھار ہمارے دوست ایسی بات کر جاتے ہیں کہ ہم ایموشنز میں آ جاتے ہیں تو ہم نے ٹریگر کرنا ہے کہ یہ والی بات ہمارے دل کو لگتی ہے اگر یہ بات ہمارے دل کو لگتی ہے تو سامنے والے انسان کے دل کو بھی تو لگتی ہوگی آپ جو مارکٹنگ کے بندے ہوتے ہیں وہ اس چیز کو بہت اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں اسی لیے وہ ہمیشہ وہ ورڈ یوز کرتے ہیں جو سامنے والے انسان کے لیے ویلیویبل ہوتے ہیں میں نے پرسنلی اس چیز کو اپلائی کیا تو مجھے سمجھ میں نے لگا ہاں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ انسان اپنی زندگی میں اپلائی کرتا ہے اور انڈرسٹینڈ کرنے کے بعد ہی انسان اس چیز کو کہتا ہے کہ یہ والے ورڈ ہمیں یوز کرنے اور یہ والے ورڈ ہمیں یوز نہیں کرنے اگر آپ اس چیز کو سمجھ پائیں بہت سارے لوگ نیگٹیو ایموشنز کو اپنے آپ کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں جیسے جیسے نیگٹیو ایموشنز کنٹرول میں آتا جاتا ہے نیگٹیو تھوٹس کنٹرول میں آتا جاتا ہے ایموشنز آپ کے کنٹرول میں آتا جاتا ہے آپ کو بتا ہے پوزیٹیو ایموشنز اتنی جلدی اپنا ایکشن نہیں دکھاتے ہیں لیکن ہاں نیگٹیو اپنے شاہ بہت جلدی دکھاتے ہیں میں نے اکسا نوٹ کیا ہے ایموشن کے لئے ہمیں برانڈری بھی چاہیے ہوتی ہے تو آپ کو gereki ہےرو انڈری Zac z reviews مووشن avez js께 لئے کچھ ایموشنز کو کنٹرول کرنے کے لئے بس ایسے کر کے ایموشنز آپ کے ہاتھ میں اس کے لئے کچھ سپیشل ٹیکنیکس ہوتی ہیں جس میں ایکسرسائز آتی ہے رائٹنگ آتی ہے جو آپ کو ہیلپ اوٹ کرتے ہیں کہ آپ کی ایموشنز آپ کیسے کنٹرول کر پاتے ہیں مازر چاہوں گا کہ میں نے تھوٹی چیزے جگہ چینج کر دیا وہ اس لئے کیونکہ بارش آ گیا اور بارش کی وجہ سے جو ہے نا ہمیں تھوٹی سی لوکیشن چینج کرنے پڑی ہے بس یہ لوکیشن بھی کافی اچھی ہے اس کے بارے میں پہلے خیال نہیں آیا تھا لیکن بارش کی وجہ سے مجھے ایک نئی لوکیشن مل گیا کہ اگر میں کہیں پہ سٹک ہو جاتا ہوں تو آئی کن یوز دیس سائٹ اور ہمارے لئے کافی اچھا بھی ہے کیونکہ ہم اس کو ڈیزائن کر سکتے ہیں بونڈری سیٹ کرنے کے بعد انسان اپنے زندگی میں کافی چیزیں آرام سے سیٹ کرواتا بونڈریز ایک ایسی چیز ہے جو کہ انسان کو اپنے اندر ہی سیمیت رہنے کی پاور اتا کرتی ہے موسٹ آف دی پیپل جو بونڈری سیٹ کرتے ہیں اب ان کے پاس کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہوتی ہے جو ان کو ایفیکٹ کر رہی ہوتی ہے الفا میل بھی اسی طرح کی بونڈری سیٹ کرتے ہیں وہ کیوں کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اگر انہوں نے اپنی زندگی کو مزید بہتر بنانا تو دے نیڈ آر سم بونڈری سیٹ آرام اپنے ایموشن کے اندر ایک نیڈا ایموشن ایمیجن کرنا ہوتا ہے جہاں پر آپ ہیپی ہے تو آپ نے ساتھ ہی اس کا نیڈیو ایموشن انتریج کرنا ہے جس سے ایسی ہوگا کہ آپ کا پوزیٹیو ایموشن بیلس ہو جاتے گا اور جب کوئی چیز بیلس ہو جاتی ہے تو اس کو ڈسٹرول کرنا کافی مشکل ہو جاتا ہے اور کنٹرول کرنا ایزی ہو جاتا ہے آپ نے دیکھا جیسے ہی جیسے کہا جاتا ہے کہ جہاں پر اچھائی ہوتی ہے وہاں پر برائی بھی ہوتی ہے وہ کیوں کیونکہ اچھائی اور برائی دونوں کو برابر رکھنے سے دنیا کا توازن بلکل برابر رہتا ہے اسی طرح انسان اپنی زندگی میں نیڈیویٹی اور پوزیٹیویٹی کو اگر برابر رکھے گا مائٹ بھی پوسیبیلٹیز یہ ہوں گی کہ وہ انسان ایزیلی ان چیزوں کو کنٹرول کر پائے گا ٹھیک ہے آپ نے ان چیزوں کو سیٹ اپ کر لیا اب آپ نے کیا کہنا ہے انگیج انہا ہیلڈی آوٹلیٹ اب اس میں ایسا ہوتا کہ آپ نے اپنی زندگی کو مصروف رکھنا ہے ایک ہیلڈی ہیوش کے تروں میں اپنی ایموشنز کو کنٹرول کرتا ہوں اور میں اپنی ایموشنز کا اظہار کرتا ہوں میں اپنی ایموشنز کو لکھتا ہوں اور اگر کبھی کبھی میں بوریت میں ہوتا ہوں تو میں ان کو پڑھتا ہوں most of the people ان چیزوں کو یوز کرتے ہیں تب ہی تو وہ اتنے زیادہ سکسیسپول ہے میں نے پرسنلی ان کو بڑے بڑے جو بزنسمن پولیٹیشنز ان دوگ ہیں ان کے بارے میں دیکھا ہے وہ اس چیز کو بہت زیادہ اپلائے کرتے ہیں they are a good writer they are a good listener they are a good reader and they are a good exerciser اب یہ ساری چیزیں وہ بہت اچھے طریقے سے ٹیکل کر رہے ہوتے ہیں that's why they manage the thing easily لیکن ہم لوگ اس طرح کیوں نہیں کر باتے ہیں وہ اس لیے کیونکہ ہم ایک ایسے environment میں بستے ہیں جہاں پر ان ساری چیزوں کے بارے میں ہمیں provide information نہیں کی جاتی ہے ہم سے صرف و صرف وہ باتیں لی جاتی ہیں یا وہ باتیں سکھائی جاتی ہیں جو کہ اس environment کی ہوتی ہے آپ کو بتا ہے business man اپنے لیے ایک special type of environment بناتا ہے اور ہم لوگ اس environment میں بستے ہیں جہاں پر عام لوگ بستے ہیں ہم کیوں ایسا کرتے ہیں وہ اس لیے کیونکہ ہماری زندگی میں اور ان کی زندگی میں زمین آسمان کا فرق ہے لیکن جیسے جیسے آپ چیزیں اور بھی اچھی کرتے جائیں گے تو automatically چیزیں arrange ہوتی جائیں گی آپ کو پتا ہے لوگ بڑے بڑے colleges یا بڑے بڑے universities میں کیوں جاتے ہیں کیوں کہ وہاں پر بہت بڑی بڑی industries کے لوگ رہتے ہیں اور جیسے جیسے وہ اپنی زندگی میں improvement کرتے جاتے ہیں تو ان کے relation strong ہوتے جاتے ہیں strong ٹک ٹاک ہے future میں industries بنان رہی ہیں اور جب industries بنان رہی ہوتی ہیں تو انسان اس انسان کو کبھی بھی جانے نہیں دیتا جو اس کے لیے especially فائدہ مند ہوتا ہے ٹھیک ہے آپ نے ساری چیزیں کر لی لیکن آپ کو اپنے emotions کے اوپر control نہیں ہو رہا تو آپ نے کیا کرنا ہے seek professional help آپ نے professional لوگوں کے بعد جانا ہے جو consultant ہوتے ہیں وہ آپ کو help out کرتے ہیں کہ ہم نے آپ نے یا ہم نے یہ emotions کیسے control کرنے ہیں میں personally یوٹیوب کے through ہی یہ سارے کام کر رہا ہوتا ہوں مجھے اپنے emotions کو control کرنے کا کافی اچھا تجربہ ہو چکا ہے لیکن آج بھی میں اپنے emotions کو اپنے اوپر control سے باہر رہنے دیتا ہوں وہ اس لیے کیونکہ اکثر اوقات آپ کو لوگوں کو اپنے آپ کو dump دکھانا ہوتا ہے وہ dump دکھانے کی سٹوری ہم کیوں اور کیسے شیئر کرتے ہیں وہ میں کسی اور ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کیونکہ وہ بھی ایک بہت اہم کردار دا کرتی ہے بائی دے وی اگر آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ میرے پاس کوئی اور بھی اچھا پوائنٹ ہے تو وہ آپ مجھے کمیٹ باکس میں بتانا مت بولیے گا فلحال اگر آپ لوگ پروفیشنل کی help لیتے ہیں تو یقین وانی آپ ان سے بھی زیادہ جلدی سیکھ سکتے ہیں اب کیونکہ اس بندے کے پاس proper experience ہوتا ہے proper setup ہوتا ہے وہ آپ کو اچھے طریقے سے سمجھاتا ہے کہ ایسے نہیں ایسے کرو گے تو آپ کا نظام اچھا ہو جائے گا اگر تم ویسے کر لو تب بھی ٹھیک ہے لیکن اگر تم ایسے کرو گے تو یقین مالو اس سے اچھا طریقہ تمہارے پاس نہیں ہونے والا اب ہم لوگ اس چیز کو کیسے یوز کا سکتے ہیں سمپل طریقہ آپ کو اگر لگتا ہے کہ یار effect ہو رہا ہے تو آپ اس effect کو decrease کرو اور اگر آپ کو لگے کہ نہیں ہو رہا ہے تو آپ نے اس effect کو increase کرنا ہے اس سے ایسا ہوگا کہ concentrated آپ کو بتائے گا کہ یار دیکھو جب emotions انتہان کے کنٹرول میں رہتے ہیں اس کی feelings اس کے کنٹرول میں رہتے ہیں آپ کو پتا ہے love کی feeling اور hate کی feeling دونوں ہی کمال کی ہوتی ہے لیکن I personally love hate feeling کیونکہ وہ ایک کمال کی feeling ہوتی ہے اور سب سے صاف ستری feeling وہی ہوتی ہے love کی نسبت اب most of the people اس چیز کو پسند نہیں کرتے لیکن میں کرتا ہوں میری اپنی شوری ہے میں کسی اور ویڈیو میں شیئر کر دوں گا لیکن آپ لوگوں نے ہمیشہ consultant کی help لینی ہے اگر نہیں لینی ہے تو یوٹیوب سے آپ help out لے سکتے ہو it will help you a lot کیونکہ آپ کے پیسے بچیں گے system بچے گا اور آپ کا time بچے گا emotions کو control کرنے کے لیے ایک جو چیز اہم کردار ادا گاتی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے practice self care انسان کو خود کا بھی خیال رکھنا بہت ضروری ہے most of the people اپنا خیال نہیں رکھتے ہیں میں بھی اپنا خیال نہیں رکھتا ہوں that's why میں bigger آ رہتا ہوں دیکھیں میں آپ کے سامنے آکے ایسے ہی ویڈیو بنانے لگ جاتا ہوں کیوں کیونکہ میرے پاس knowledge ہے لیکن میں اپنی self care نہیں کرتا بھی فیلہ آج میں تفید خراب ہے تو میں medicine سے دور ہوں اور اگر کبھی کبھی کبھار مجھے tension ہوتی ہے تو میں tension سے دور ہوں اور اگر کبھی کبھار مجھے کام کرنا ہوتا ہے تو میں کام سے دور ہوں اب وہ ایسا کیوں کیوں کہ میں نے ان ساری چیزوں کو tackle کیا تھا اور جیسے جیسے میں اپنی self care کو بہتر کرتا جاتا ہوں تو یہ ساری چیزیں automatically بہتر ہوتی جاتی ہے اگزامپل کے دور پر ایک business man ہمیشہ اپنی self care کرتا ہے that's why بہت سارے لوگ اس کے ساتھ connected رہتے ہیں وہ self control بھی ہوتا ہے دوسری طرف وہ بندہ ہے جو اپنی care بالکل نہیں کرتا اور وہ اپنی مارکیٹ میں جلا جاتا لوگ اس کو دیکھتے کہتے یہ کون سا بند ہے اب جب ہم گھر پہ رہتے ہیں تو ہمارے لئے کوئی بھی خاص چیز اتنی important نہیں ہوتی ہے لیکن اگر کوئی guest آ جاتا ہے یہاں آپ کو بیٹ جانا ہوتا ہے تو آپ اپنا proper setup change کرتے ہیں کیوں کیوں کہ آپ کہتے ہو یار اب ٹھیک ہے اب مجھے فلا جگہ پہ جانا ہے اور فلا کام کرنا ہے تو مجھے وہاں پہ good looking لگ لیا ہے good looking سے آپ کی image کافی بہتر ہو جاتی ہے سو بہت سارے لوگوں کو یہ چیزیں سمجھنی چاہیے اگر آپ ان چیزوں کو سمجھتے ہیں اور پہلے سے کرتے آ رہے ہیں تو congratulations آپ اپنے emotions کو control کرتے ہیں اگر آپ نہیں کر رہے ہیں تو اس ویڈیو کے جو بھی stuffs آپ کے لئے helpful ہے وہ اپنے comment box میں بتا رہا کہہ رہے ہیں بھائی thank you اس ویڈیو کے بعد ہمیں کافی help ہو رہی ہے مجھے personally help ہوتی ہے so that's why I'm sharing with you guys اگر آپ کو ویڈیو knowledgeable لگ رہی ہے تو ویڈیو کو آپ نے لائک کرنا comment box میں commit دینا کہ thank you for sharing information اور اگر آپ کو چینل کے اور بھی نئی چیزے سیکھنی ہے تو آپ چینل کو سبسکرائب کر سرکتے ہیں so this is the bit much end of two days and I will catch you next